اسلام علیکم ویورز ویورز 28 اپریل 1988 کو الوہا ائرلائنگ 243 کی پرواز نے ہوایس انٹرنیشنل ائرپورٹ سے اڑان بھری تب موسم بہت شاندار تھا حالات بھی بہترین تھے لیکن ٹیک آف کے چند ہی منٹ بعد اچانک ایک زبردست چھٹکے نے پورے جہاز کو ہلا کر رکھ دیا ایسا کیا ہوا جس نے سٹاف اور پیسنجرز میں خوف و حراس پھیلا دیا کیا وہ سب نیدے آسمان میں کھو گئے تھے کیا وہ ایمرجنسی لینڈنگ کر پائے کیا جہاز کا باقی حصہ بھی ٹوٹ گیا تھا اگر آپ یہ سب جاننا چاہتے ہیں تو اس خوفناک کہانی کو اینڈ تک دیکھئے گا ویورز یہ دل دہلا دینے والا واقعہ 28 اپریل 1988 کو پیش آیا جب الوہا ائرلائن 243 اڑان بھرنے کے لیے تیار تھی اس فلائٹ کو اڑانے والے تجربہ کار پائلٹ روبرٹ شونس تھیمر اور میڈلین ٹومکنز تھی اور اس فلائٹ میں 89 پیسنجرز دو پائلٹ اور تین فلائٹ اٹنڈنٹ سوار تھے اڑان سے پہلے صبح صویرے افسر نے اس پرواز کا جائزہ لیا اور اعلان کیا کہ یہ جہاز پرواز کے لیے تیار ہے جہاز میں سوار ہوتے ہوئے ایک مسافر گیل یاما ٹوٹو نے دیکھا کہ جہاز میں ایک شگاف موجود ہے لیکن اس نے سوچا شاید سٹاف کو یہ بات معلوم ہوگی اس لیے وہ خاموشی سے اپنے سیٹ پر بیٹھ گئی اور پھر دوپہر 125 پر اس فلائٹ نے ٹیک آف کیا اور یہ جہاز 24,000 فٹ بلندی تک پہنچ گیا تھا اور پھر تقریبا 148 پر ایک دھماکے دار آواز سنائی دی جہاز کے بائیں جانب سے چھت کا ایک ٹکڑا ہوا میں اڑ گیا پہلے افسر میں دیکھا کہ کیبن کے اوپر ائر کرافٹ کے ٹکڑے تیر رہے ہیں کوکپٹ کا دروازہ ٹوٹ چکا تھا اور کیپٹن نیلے آسمان کو دیکھ سکتا تھا جہاز کے فرسٹ کداز کی چھت ہوا میں اڑ چکی تھی اور یہ ایک دل دھلا دینے والا منظر تھا اس جہاز کی چھت کا 18 فٹ ہی سا ہوا میں غائب ہو چکا تھا جہاز ایک طرف سے دوسری طرف لڑکنے لگا اور اس پر کابو کرنا مشکل تر ہوتا جا رہا تھا پائلٹس کو سمجھ ہی نہیں آیا کہ یہ سب کیسے ہوا کوکپٹ میں موجود ہر شخص نے فورا اپنے اکسیجن ماسک پہن لیے ہوا کے بہت زیادہ شور کی وجہ سے پائلٹ کا گراؤنڈ کنٹرول سے رابطہ نہیں ہو پا رہا تھا اور یہاں تک کہ پائلٹ ایک دوسرے کو بھی سن نہیں پا رہے تھے اور اشاروں سے بات کر رہے تھے وہ یہ بھی نہیں جانتے تھے کہ ان کا ریڈیو کام کر رہا ہے یا نہیں اور کیا وہ اپنا پیغام پہچانے میں کامیاب ہو گئے ہیں یا نہیں جب جہاز 14,000 فٹ کی بلندی تک اترا اور تب خوش قسمتی سے سگنل مل گیا اور ماؤئی ٹاور نے ایمرجنسی لینڈنگ کے لیے فوری تیاری شروع کر دی کیپٹن کے حکم پر عمل کرتے ہوئے فرسٹ اوفیسر نے لینڈنگ گئر کو نیچے کیا اور جیسے ہی تیارہ رنوے کے قریب آیا بائیں انجن بھی فیل ہو گیا اور جہاز لرزنے لگا اور کیپٹن نے جہاز کو سنبھال لیا اور فوری طور پر قریبی ائرپورٹ کی طرف لینڈنگ شروع کی اور ٹیک آف کے پینتیس منٹ بعد الوہا ائرلائن قریبی ائرپورٹ پر لینڈ کرنے میں کامیاب ہو گئی اتنے بڑے نقصان کے ساتھ لینڈ کرنا کسی موجزے سے کم نہیں تھا جہاز میں موجود سبی پیسنجرز کو ہسپٹل شفٹ کیا گیا پینسٹ افراد زخمی ہوئے آٹھ لوگوں کی حالت تشویشناک تھی زیادہ تر لوگ اٹھتے ہوئے ملبے اور پھٹے ہوئے ٹکڑوں سے زخمی ہوئے تھے اور اس حادثے کے پیش آنے کی وجہ یہ تھی کہ یہ جہاز ضرورت سے زیادہ استعمال ہو جگا تھا یہ انیس سال پرانا تھا اور ساحلی محول میں نمی کے ساتھ پرواز کرتا تھا اور اب یہ جہاز مرمت سے باہر ہو گیا تھا اور اسے ائرپورٹ پر ہی ختم کر دیا گیا چھات کے گمشدہ حصے کا بھی کوئی ثبوت نہ مل سکا ویورز اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ